اسلام نام ہے ظاہر اور باطن یہ جو چھ فٹ کا ساڑھے پانچ فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو سکون تو ملے گئی نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا تو ایسے ہے جیسے جی ایچ کیو پہ غبضہ ہو گیا بھائی جب بغاوت ہوتی ہے مارشاللہ آتا ہے فوج اقتدار سنبھالتی ہے تو سب سے پہلے کہاں غبضہ ہوتا ہے جنہیں سارا کنٹرول جی ایچ کیو کا آ جاتا ہے نا جتنے بھی میڈیا کے ذرائع جنرل مشرف نے نہیں کیا بکیا تھا سارا تو جتنے بھی پیک کے حدے ہیں ایسے مقامات ہیں حساس ادارے سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا خبردار سنو ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب دیکھو یہ ماتی اعتبار سے بھی ہے روحانی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل دل سب سے پہلے بھوڑا ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں کہتے ہیں دل گھوڑا جاتا ہے جلدی دل صحیح نفس چیک کی تو وہ ایک سو تک بھاگی جا رہا ہے نفس رڑگری ہوتی ہیں لوگوں کی میں حیران ہوتا ہوں کسی کی بانوے جوان جوان لوگوں کی کوئی نووے پہ آیا ہے کوئی بانوے پہ آیا ہے کوئی اسی پیچاسی پہ آیا ہے جوان آدمی کی جو نفس ہے نا وہ بہتر سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے میں یہ نہیں کہنا بیمار ہے لیکن سیٹنگ میں یاری نہیں بہتر بہت اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے دل کیا ہے بولو نا کیا جا رہا ہے خاندانی بھئی آپ اپنی نفس تمیز سے کسی بک بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے سیونٹی ٹو سے اگر کم ہے اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے بلیڈ پریشن لوگ وہ نہیں نارمل کنڈیشن میں میں ابھی ایک ایتھلیٹ سے ملاؤں اس کی نفس کے پچپن ہے پچپن اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلیڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے تھوڑی سی ورکنگ میں کام بہتر والا ہو رہا ہے ارے جس کا دل پچپن دفعہ دھڑک رہا ہے بلیڈ پریشن لوگ ہونے کی وجہ سے نہیں ویسے ہی تو اس کا مطلب ہے وہ پچپن دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے بہتر دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے تو اس کا مطلب سہد مند کس کا ہے پچپن والے کا بہتر والے کا پچپن والے کا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو پچپن تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں گئی ہوگا لیکن پیسٹھ ستر ہٹو بچوں ہیں اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے اس کو سیڈنگ پہ لائیں گے کیسے یہ آدھا ہے جوگنگ سے اور ایکسرسائز دل کو دھڑکائیں خوب فرزش کریں سٹیمنا بڑھائیں اپنا تو یہ انشاءاللہ اس تاہیس تک کس پہ آ جائے گا سیڈنگ پہ خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے اور افسوس کی بات اکثر ڈاکٹروں کا نوے دفعہ دھڑک رہے ہیں ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے بتا رہے ہوں گے سگرٹ پینا صحت کے لیے نقصان دے اور آپ جاؤ گے تو سگرٹ پی رہے ہوں گے تو اس لئے ڈاکٹروں کی باتوں پر عمل کیا کرو ان کی زندگی کو فالو مت کرو سمجھ رہے ہو باتیں اچھی کرتے ہیں تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی یہ بھی کیا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری بوڈی کیا ہو جاتی ہے خراب انسان کو سکون نہیں ملتا انسان کے جسم سے نکلنے والے آمال اچھے نہیں ہوتے ہم پھر اس ظاہر پر محنت کر رہے ہوتے ہیں میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے اتنے دلائل سے سمجھائے یا نیچے کچھ لوگوں کے کمیٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ اپنا مکان تو اب نہیں ہوتا ہے تو وہ دلائل ان کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے وہ ظاہری چمک تھمک کو دیکھ رہے ہیں وہ و11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ ہی نہیں ہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اتر رہے ہیں تو نے ایک تو و11 لانڈی جاتی نہیں ہے پھر بھی بتا نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھا ہوگے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں بٹھا ہوگے تو وہ بحث کے آگے بین بجانا بولتے رہا وہ لوگ بولیں گے بے اوقوف ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا گلاج درہا بیٹھا ہوا ہے بولنے میں مشکل ہو رہی ہے بیٹھا ہوا ہے ایک دفعہ طبیعت سے جو نہ گھنکھار نہ پڑے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ریفینیشن کیا ہے ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو کیا خیال ہے کولیسٹرول نہ ہو بلوکیج نہ ہو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے صحیح دل ہے تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی بھی تو کوئی دیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے اور عجیب بات بتاؤ روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے وہ پھر تھوڑے بہت ہنڈے پراتھے اُلٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے کچھ بدپریزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آکے کہتا ہے بھائی ماف کر دیں اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ اکرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو دو محبتوں سے پاک کر لو دو محبتیں دل سے کیا کر دو کہ کاؤٹ کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے دو چیزیں نکالنے تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں سب کچھ کر لیں گے یہ دو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ہے مال کی محبت جس کو تصوف کی اسطلاح میں حب مال کہتے ہیں حب کمانا عربی میں محبت اور دوسرا جاہ مجاہت کہتے ہیں مجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو جاہ کہتے ہیں عزت عزت کی لالچ لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں بڑا میری عزت ہو مال کی محبت اور کیا جاہ کی محبت شكرا على سکتے ہیں لائے ملہ مجھو سکتے ہیں مگ呼